دربار میں موجود ہے یکم نومبر دو ہزار بائیس کا صبح صویر فجر کی نماز یہاں پر سنی ہے نماز بھی ادا کریں گے شنشائی کلندر کی دربار میں پانچ بجے سوا پانچ بجے گھر سے نکلے ہیں ساڑھے پانچ بجے سے بھی پہلے پہنچ گئے ہیں تمام عرضیان لے کر ہمارے کلندری بھائیوں کی طرف سے ان کی دعائیں لے کر مرسید شنشائی کلندر کی دربار میں سلام لے کر پیش ہوئے مرسید شنشائی کلندر کی درگاہ سے ریلیٹے تمام کافیاں ان کے سر گروہان سیون شریف کے فقراء سیون شریف کے سادات مرسید شنشائی کلندر کی درگاہ کا انتظام درگاہ پولیس درگاہ کے خاتمین اوقاف کے ملازمین اور مرسید شنشائی کلندر کی دربار میں صفائی کرنے والے درگاہ کی صفائی کرنے والے جارودار جاروب کش پوچہ لگانے والے مرسل سخیل آدشاہ باز کلندر کی خاتمی کی قدرت کرنے والے سب کی طرف سے ہمارے کلندری بھائیوں کو سلام قبول ہو عدیس بھائی کا بھی سلام قبول ہو سیون ٹی وی اور سیون جد جارتہ کی طرف سے بھی مرسل سنچائے کلندر کی دروار میں دعائیں لے کر ازیار لے کر ہمارے کلندری بھائیوں کے پیغام لے کر مرسل کی دروار میں حاضر ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو سب کی شنشاہ کلندر کے در پہ حاضری مصیب ہو سکیت آدشاہ باز کلندر کے در پہ چلتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں عجیب بھی پہنچاتے ہیں اور مرشب کے در کا دیدار بھی کرواتے ہیں روزے کا بھی دیدار کرواتے ہیں مرشب کے کٹھڑے کے اندر ذری مبارک کے پاس کھڑے ہو کر تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے مرشب کی دربار میں سلام بیش کرنے کے بعد دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادے پوری فرمائے سب کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے بے اولادی ختم ہو جائے سکیت آدشاہ باز کلندر کے دعاوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کلندری بھائیوں جو پردیس میں ہیں دیس میں ہیں دنیا کے پوری کونے کونے میں چھائے ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں سکیت آدشاہ باز کلندر کی دعاوں سے بیرے پاہ دے جائے اللہ تعالیٰ اندر چلتے ہیں بچے سے میں بھی لے لیتا ہوں میرے ساتھ یہ چھوٹا سا میرا بچہ ہے احمر ادری یہ کلندری دیوانہ ہے جاگ رہا تھا میں نے بولا چل ہوگے درگاہ پہ بولتا چلیں گے چلیں گے تو شنشاہ کلندر کی آدری میں آ گئے ہیں نعرے گونج رہے ہیں فقرہ کا یہی وقت ہے صبح صویرے مرشو سخیلال شباز کلندر کی دربار میں سارا دل تو مرشد کے ظاہری ناتے رہتے ہیں مرشد کے ماننے والے یہ جو صبح کا وقت ہے یہ بہت عجیب ہوتا ہے یہ پرندوں کی پروازیں ہیں صبح کا وقت ابھی تھوڑی ہی دیر میں گھچر لگے گا گھڑیال لگے گا فقرہ کا ماننا ہے یعنی فقرہ کی جو حاضری ہے پچپن گھڑیال لگے گی شنشاہ کلندر کی دربار کی گھڑیال کی وہ بھی آپ کو سناتے ہیں لائف سنائیں گے پچپن گھڑیاں بھی لگنے والی ہیں اس کے بعد جو ہے پہلے ہم چلتے ہیں گھڑیال کی طرف گھڑیال بجا کر پھر شنشاہ کلندر کی دربار میں حاضری بھریں گے اس کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ یہاں سے مرشد کا روزہ ہے اور ہم ادھر لیں گے یہ راستہ یہ روزے کے اندر سے چلتے ہیں لیکن شارٹ کٹ ہمارے کلندری بھائیوں کو دکھاتے ہیں مرشد کی دربار میں گھوم کر آتے ہیں یہ ادھر سے چلیں گے یا ادھر گولڈن گیٹ سے آنا آ کر ادھر چلیں گے یہ برامدے ٹائپ بنے ہوئے ہیں اس برامدوں میں سے نکلیں گے یہاں پر ادھر یہ ہے دھمال والا سہن یہ ایک شارٹ کٹ ہے یہ مرشد سخی لال شہباز کلندر کی نووتیں پڑی ہوئی ہیں دھمالیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ سہن میں پہنچ گئے ہیں کوئی سہن میں ایک آدھا بندہ ہے نہیں تو تقریباً خالی ہے دعا کرتے ہیں سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے سامنے وہ زخانہ ہے سبیلیں بھی ہیں اور وہ سامنے بیٹھک ہے دیرز ڈویم کی طرف سے ہمارے بھائی ہیں کینیڈا سے سلام ساہی فرام کینیڈا شہنشاہ کلندر کی دربار میں ہمارے کینیڈین بھائی کی طرف سے لاکھوں کروڑوں عقیدت پرے سلام پیش کرتے ہیں بھائی اپنا نام بتا دے اگر بتانا چاہیں اگر راز رکھے تو اللہ تعالی خوشہ نصیب فرمائے شہنشاہ کلندر کی دربار میں آپ کی الفاظ پہنچا دیئے بڑی مہربانی مولا عباد رکھے صبح کا وقت ہے شہنشاہ کلندر کی حاضری میں موجود ہیں اور یہ گھڑیال ہے شہنشاہ کلندر کا گھڑیال ہے تھوڑی دیر میں بسا بھی بجنے والا ہے اور فقرہ کی حاضری کا وقت یہی ہوتا ہے یہ گھڑیال بجے گا پچپن گھڑیاں لگے گی تقریبا پونے چھے بجے کے قریب لگتا ہے وقت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سردی اور گرمی کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے سخیلال شہباز کلندر کی جیسے عام لوگوں کی گھڑی ہوتی ہے تو یہ مرشد سخیلال شہباز کلندر کی یہ گھڑی کا یعنی وقت کا ٹائم پیس جسے کہے یعنی گھڑیال ہے کلا کہیں گرڈل کلا کہتے ہیں اس کو انگلیش میں ایک طوے کی طرح ہے براس کا ہے بہت صدیوں سے شہنشائے کلندر کی دربار کا وقت یہ بتاتا رہتا ہے فقی فقرہ کی حساب سے کبھی کم گھڑیا لگتی ہیں کبھی زیادہ لگتی ہیں ابھی گھچر بولتے ہیں گھچر بولتے ہیں یعنی نیند سے بیدار کرنے والا ابھی یہ پچپن گھڑیا لگے گی پانچ گھڑیا سلو سلو لگے گی وقفے وقفے سے اس کے بعد جو ہے پینتالیس گھڑیا مسلسل جاری رہیں گی اس کے بعد آخری جو گھڑیا ہوتی ہے پانچ وہ ایک ایک کر کے لگاتے ہیں بس ابھی فقیر آگے یا پیچھے آنے والا ہوگا کچھ ہی منٹوں میں تب تک ہم اپنے کلندری بھائیوں کی طرف سے سلام بھی پیش کرتے ہیں شنشاہ کلندر کی دربار میں اور دعا بھی کرتے ہیں یہ گھڑیال کا مقصد یہ ہے فقیر فقراء جتنے بھی ہیں ان کا یہ ایک وقت ہوتا ہے صبح صویرے جسے یہ گھڑیال لگے گا یعنی نماز پڑھ کر لوگ جتنے بھی ہیں جس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے مرشد سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں فوراں نماز کے بعد یا ادھر آ کر نماز پڑھتے ہیں اٹھ کر پانچ بجے کے بعد آ جاتے ہیں نماز فجر سیون شریف کی سب سے بڑی چھوٹی سی مسجد ہے مرشد کے روزے کے اندر لیکن سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے مسجد وہ بیزی ہے اس بیزی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں ہمارے کلندری بھائی ہیں زین انور کی طرف سے مرشد کی دربار میں سلام پیش کرتے ہیں اور سید سحیر اباس درباری ان کی پوری ٹیم کے طرف سے شنشاہ کلندر کی دربار میں لاکھوں کروڑا عقیدت پر سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشانصی فرمائے یہ فقیر پہنچ چکے ہیں پچپن گھڑیاں لگے گی دعا بعد میں بھی کرتے ہیں یہ نظارہ ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے بسم اللہ یہ نہیں ہے گا پچپن گھڑیاں سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اللہ حمان صلی اللہ محمد آلے محمد موسیقی 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 فکرہ آمند جاری ہے یہ گھڑیال بچ چکا ہے ایک گھنٹے کے بعد دو گھڑیاں لگے گی جب مرشد سخی دال شہباز کلندر کے روزے پر سورج کی کرنے پڑیں گی روشنی ہو جائے گی سویرہ ہو جائے گا دن کا آغاز ہو جائے گا اس کو گھچر بولتے ہیں ابھی جو بجا ہے پچپن گھڑیاں اس وقت کو گھچر بولتے ہیں بھائی گھچر بج گیا ہے یہ فکرہ کی آمد کا اعلان ہے اور ابھی فکرہ کافی آنے والے ہیں آ جائیں گے یہاں پر نماز ادا کریں گے یا نماز پڑھ کر یہاں پر آئیں گے کئی فکرہ نماز پڑھتے ہیں کئی نہیں بھی پڑھتے لیکن مرشد کی دربار میں جسے آنا ہوتا ہے یہ فکرہ کا خاص وقت ہے صبح صویرے یعنی گھچر سے لے کر آغاز تک دو گھڑیاں لگتی ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد دوبارہ دو گھڑیاں گھڑیالکی لگیں گی دو سٹروک لگیں گے دور تک آواز جاتا ہے ابھی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو دور تک آواز نہیں جاتا نہیں تو یہ ہمارے گھر پر یعنی آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایسے کلیر آواز آتا تھا ایک کلومیٹر یا شاید اس سے بھی زیادہ سردی میں تو بہت زیادہ ایکو جو ہے وہ پھیلتا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ امارتیں بن گئی ہیں سیمن شریف نے ترقی کر لی ہے آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑا شہر بن گیا ہے جب بستی ہوا کرتی تھی تو دور دور تک شاید لال باگ تک بھی یہ سنائی دیتا تھا لیکن ابھی جو اسے حالات ہیں اسی طرح یہ ان کے آواز سمٹ کر رہا گئی ہے محدود ہو چکی ہے فقی لال شہباز کلندر کی دربار میں یہ جو محلومات دے رہے ہیں فقیر فقرا سے لی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر جو دکی دار ہے وہ بھی بتاتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی بہت معلومات اور پورا بچپن یہاں پر گزارا ہے شنشائی کلندر کی دربار میں مزار میں کافیوں میں تو اپنے کلندری بھائیو کو بتاتے ہیں مرشو سخی لال شہباز کلندر کی جو اوقات کار ہے گھڑیال ہے گھڑیال اسی طرح بھیجتے رہتے ہیں مرشو سخی لال شہباز کلندر کی جو گھڑی ہے گھڑیال ہے وہ اپنے اوقات سے بچتا ہے دنیا سے بلکل ہٹ کے بلکل الگ اور اس میں بھی اپنا حساب ہے دھمال کی ساتھ ریدم مکس ہو جاتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے زیادہ سے زیادہ گھڑیاں دھمال میں بچتی ہیں زیادہ سے زیادہ سٹروک لگتے ہیں بے انتہا ابھی پچپن ہے یعنی سب سے زیادہ پچپن گھڑیاں لگتی ہیں صبح صویر علال فجر غچر بولتے اس کو اور اس کے بعد دھمال میں تو انگنت گھڑیاں لگتی ہیں مرشو سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں سب کے لئے دعا کرتے ہیں یہ گھڑیال تب بھی بچتا ہے جب سید فیملی سے یعنی سید سخی لال شہباز کلندر کی مزار کے جو سجادہ نشین فیملی ہے جو سجادہ نشین یہاں سے گزرتے ہیں تو گھڑیال کی سلامی آتی ہے اور نغاروں پر چوٹ بھی لگتی ہے اللہ خیر کرے سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں تمام اپنے بھائیوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے لاکھوں کے روڑوں عقیدت پر اسلام پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے گھڑیال بجرا تھا ہمارے کلندری بھائیوں کے پیغام آ گئے تھے ہمارے بھائی ہیں کے نڈا سے وہ لکھتے ہیں لاس یئر ہم پاکستان میں پاکستان تھے میرے ڈیڑھ نے پیدل پنت کیا تھا سیون سے نورانی تک یعنی پیدل مسافری کی تھی ان کی ان کے ناشتے نے راستے میں ڈیتھ ہو گئی تھی پلیز ان کے لئے دعا کیجئے گا ان کا نام ہیرہ لال سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں بھائی ہیرہ لال کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس آل سوا پہنچے بلند درجات ہو سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہیرہ لال کے لئے اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے شنشاہ کلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں زین انور کی طرف سے مرشد کی دربار میں سلام پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں سید زہیر عباس درباری استاد لطافت علی خان صاحب یوکے سے اور مدسر علی اٹلی سے محمد حنیف گجر اٹلی سے شنشاہ کلندر کی دربار میں سلام پیش کرتے ہیں سائن کے دو شہزادوں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں شنشاہ کلندر کی نگری میں مرشد کی دربار میں کھڑے ہو کر روزے کے بلکل ہی سامنے دعا کرتے ہیں صبح صغیرے دعاوں کا قبول ہونے کا وقت ہے مرشد سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ بہت عزت دے مرشد سخیلال شعباز کلندر کی بار بار کلندر کے پیارے دوست کے بیٹے ہیں وہاں سے جب نکلے تو یہاں ان کے ساتھ آئے اور یہاں پڑی مرشد سخیلال شعباز کلندر کی حاضری میں رہے ان کی شفقت میں رہے بہت دینی اور بڑی بڑی باتیں سیچھیں کلندری طریقت کا طریقہ مرشد سخیلال شعباز کلندر نے جب پردہ فرمایا تو اس کی غسل مبارک مرشد کا اور درگاہ کا سارا سسٹم مرشد کے بعد تمام جتنے بھی فقیر فقرہ اور طالب تھے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ان کی طالبی میں کلندری طریقہ سلسلہ چلا شاید یہ سید جلال الدین شاہ بادشاہ کے فرزند ہیں سرخ پوشی سے کہتے ہیں جو چار یار کلندری تختگاہ پر بیٹھ کر کچھری کیا کرتے تھے روحانی ان کی گفتگوی ہوا کرتی تھی میلا میٹنگ ہوا کرتی تھی تختگاہ کلندر جسے چوتھم بھی یا یک تھم بھی کہتے ہیں چوتھم بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ چار یار وہاں پر بیٹھ کر مرشد سخیلال شعباز کلندر اور تین اور وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے اور ان کا وہاں پر کچھری بیٹھک بیٹھک ہوا کرتے تھے مرشد سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں لاکھوں کروڑوں عقیدت پر اسلام پیش کرتے ہیں مرشد سخیلال شعباز کلندر کی دنیا سے پردے کے بعد پہلے سجادہ نشین درگاہ کے پہلے جو مرشد کے درگاہ کا سسٹم سنبھالنے والے سید علی سرمہ تھے اس کے بعد جتنے بھی تھے وہ آہستہ آہستہ ان کے پیچھے ہی طالب بنتے گئے اور کلندری طریقت ابھی بھی بدستور جاری ہے سیون کے سادات کئی باہر سے آنے والے فقرانے سائن کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کے طالب بنے کلندری طریقت پر چل کر آج بھی مرشد صفیلال شاہب آس کلندر کا پیغام عوام میں پہنچا رہے ہیں سیون شریف اور اس کے آس پاس بہت زیادہ اللہ کے ولی ہیں جن کی کرامتیں بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں سب کو حکم ہوا کبھی آگے کبھی پیچھے کہاں پہ جانا ہے مرشد صفیلال شاہب آس کلندر اپنی زندگی میں ہی ان کو بھیج دیا کرتے تھے نہیں تو روحانی اشارے بھی ملتے کہ آپ فلا جگہ پر تینات ہو جائیں ادھر جا کر فیض دیں تو اسی سسٹم سے اسی حساب سے مرشد صفیلال شاہب آس کلندر کی کلندری طریقہ چلتی آ رہی ہے سب کو فیض مر رہا ہے مرشد صفیلال شاہب آس کلندر کی دربار میں لاہوتی فقیر بھی پہنچ چکے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اللہ محمد مولا مولا آمین آمین دعا دعا پرانے فقرام میں سے ایک ہیں سخیلال شاہب آس کلندر کے ماننے والے لاہوتی فقیر ہے الٹے کلے پہ سید نور شاہ کی مزار کے ساتھ یہ ایک مسجد ہے روزانہ جب شام کو جائیں گے سہ پہر کو تو یہ وہاں پر اپنی ڈوٹی بات ہے ہمارے جیسے ہم چیڑیوں کو قبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں یہ چیڑیوں کو دانا ڈالتے ہیں مرشد کی دربار میں اللہ کے حضور میں قبول و دعا کرتے ہیں اللہ تعالی لمبی عمر دے سیحتیابی کے ساتھ ہمارے بڑے ہیں مولا والا کے بسم اللہ بسم اللہ آمین آمین مرشد سخیلال شاہب آس کلندر کی دربار میں پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم یا سیتی مرشدی سخیلال شاہب آس کلندر دربار میں حاضر ہونے کے لئے سب سے پہلے دائیں پاؤں یہاں جسے رائٹ لے کہتے ہیں رائٹ اسٹیپ وہ اندر رکھیں سلام پیش کریں اور اگر درود پڑھ سکتے ہیں تو درود پڑھ لیں مرشد سخیلال شاہب آس کلندر کی خدمت میں سلام پیش کریں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی خوشہ نصیب فرمائے یہ جو وقت ہے صبح کا ایک گھنٹے کا یہ فقیر فقرہ اور جتنے بھی جن کے پاس ساتھ بلکل حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہ صبح صویرے ہی حادری بڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے ہمارے بھائیوں کا اور مرشد کے ماننے والوں کا کہ یہ صبح کا وقت دعاوں کے قبولت کا وقت ہوتا ہے دعا کرتے ہیں سخیلال شاہب آس کلندر کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائی جو بیمار ہیں بہنیں بیمار ہیں ان کے لئے خصوصی دعا کرتے ہیں بھائی ارشد ڈیلر لاہور والے کے لئے حکومے بھی تکلیف ہے مرشد کے ماننے والے ہیں بار بار دعا کرتے ہیں بھائی کے لئے سخیلال شاہب آس کلندر کی نظر کرم ہو صبح صویرے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے مرشد سخیلال شاہب آس کلندر کے سر کے بیڑے پار ہو جائے سید محمد زکی لاہور والے کے لئے دعا کرتے ہیں اپنی بہن کلندری بہن باجی انیلا صرف لاہور والے کے لئے دعا کرتے ہیں سید محمد زکی لاہور والے اور ان کے بیٹے کے لئے دعا کرتے ہیں سید سخیلال شاہب آس کلندر کی دربار میں ان کی فیملی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیماریاں دور فرمائے شفا ملے صحت ایک عاملہ ملے مرشد سخیلال شاہب آس کلندر کی دربار میں گردار فقیر بھی ہیں یہ بھی ایک درگاہ ہے سیمند شریف میں سید سید نور ممن شاہ بخاری درگاہ ہے کھانے کے قریب ہی درگاہ ہے وہ ان کا فقیر ہے خدمتگار ہے چنچائے کلندر کی دربار میں صبح صویرے آ گئے ہیں وہ گلے شامجو یہ کھڑ نہیں ابھی یہ پھول بھی لیں گے درگاہ سے نماز ادھر ادا کرتے ہیں یہ فقرہ کا وقت ہے یہاں پر یعنی اس دوران فقرہ آتے ہیں مرشد کی دربار میں حاضری کے لئے نماز بھی ادھر پڑھیں گے اور پھول لے کر درگاہ پہ چڑھانے جائیں گے ان کی ڈوٹی ہے روزہ میں گلدار بھائی بندر محلہ میں رہتے ہیں بندر محلہ صدر محلہ صدر محلہ بندر محلہ اور صدر محلہ بلکل ہی ساتھ ہے جبنجتی والی سائیڈ والا صدر محلہ ہے اور پرانے سٹاپ یعنی وارٹر سپلائی والی جو ہے گلی وہ بندر محلہ ہے دونوں بچاؤ بند کے ساتھ ہیں مرشب سخیلال شباز کلندر کی دربار میں ایک اور فقیر موجود ہے ویرت میں اپنے مصروف ہے سابر سائی شنشاہ کلندر کی دربار میں سلام پیش کرتے ہیں بسم اللہ بابا یا علی مدد مولا آباد سائی ہمارے پیر بھائی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے دعا بابا سب کے لئے دعا مولا آباد رکھے بسم اللہ سابر سائی کی یہی جگہ ہے یہاں پر کھڑے ہو کر ان کا وظیفہ ورد جاری رہتا ہے فیض جاری رہتا ہے مرشب کی دربار میں سلامی پیش کرتے ہیں اور سب کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے فقیر سائی کو لمبی عمر دیسیت یابی کے ساتھ مرشب کی نظر کرم ہو مرشب کا سایا ہمیشہ ساتھ رہے ان کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں تمام ہمارے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی خوشہ نصیب فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ ملے جو بےولاد ہیں ان کو اولاد مل جائے سنسائے کلندر کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائیوں کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں جن کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے جن کے حالات چیچنے وہ حالات بہتر بن جائے جو ہمیں کہتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں جن کے حالات جو نہیں بھی کہتے ہیں جن کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے فقیر کے ساتھ دعا میں شامل ہو کر مرشد کی تربار میں گڑ گڑاتے ہیں ایس انسائے کلندر جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں سب کی فریاد آپ کے در پر سناتے ہیں سب کے لئے دعائے سب کی ارضیت آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں یا اللہ مرشد سقیلال شعباز کلندر کے ساتھ کے ہمارے جتنے بھی کلندری بھائی ہیں سب کی مرادیں پوری فرما مرشد سقیلال شعباز کلندر کا کرم ہو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو مرشد سقیلال شعباز کلندر کی دعاوں کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے کلندری بھائیوں کے چھوٹی بڑی غلطیاں نظر انداز فرمائے معاف فرمائے مرشد سقیلال شعباز کلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں رو کر گڑ گڑا کر سب کے لئے دعا کرتے ہیں شنچائے کلندر کی دربار میں اللہ حافظ لاہور سے ہمارے پیارے بھائی ہیں دلاور بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں فیضان علی کے لئے دعا کرتے ہیں فیضان بھائی کے چھوٹے فرزند ہیں تین سال کے مرشد سخیلال شہباز کلندر کی دھمال پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی مرد سے ہتیابی کے ساتھ شنچائے کلندر کی دربار میں مرشد سخیلال شہباز کلندر کے عقیدت پندوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں فیضان بھائی لاہور والے کے فرزند ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں رات کو میرے ساتھ فون پیج کال کی تھی ویڈیو کال پہ بڑی دمالے پارا تب بہت پیارا بچہ ہے نام میں بھول گیا ہوں شنچائے کلندر کی دربار میں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ابھی نام جب بھی یاد آ جائے گا تو میں مرشد کی دربار میں وہ نام بھی پیش کروں گا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے محلوان بھائی جیسے پیر میں لکھ جاؤں مرشد سخی لال شباز کلندر کی دربار میں لاکھوں کی عدد پرے سلام پیش کرتے ہیں ہمارے کلندری بھائی ہیں سعودی عرب سے انورب جڑا والا کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں شنشائے کلندر کی دربار میں صبح صویرے اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے من چاہیے نیک تمنہ پوری ہوں شنشائے کلندر کی نظر کرم ہو سخی لال شباز کلندر کے دربار دعا کرتے ہیں جو بھی مشکلاتیں پریشانیاں ہیں تنگیاں ہیں بھائی کی زندگی میں وہ دور ہو جائے آسانیہ ہو سخی لال شباز کلندر کی نظر کرم ہو دعا کرتے ہیں ہماری بہن کراچی سے مسجل شاکر ہیں سخی لال شباز کلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بہن سبر عطا فرمائے بچی ہوئی ہے ہماری بہن نے دعا کرتے ہیں فیملی صدا آباد رہے ہماری بہن کی صحت کاملہ کے لیے مرشد کی دربار میں دعا کرتے تخلہ السابعہ کلمدر کی نظر کرمو دعا کرتے ہیں اللہ و آمین ہماری بہن باجی رباب زہرہ کیلئے دعا کرتے ہیں شنشاء کلمدر کی دربار میں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے مرشد کی دربار میں دعا کرتے ہیں ہماری بہن لاہور سے باجی سمینہ کے لیے دعا کرتے ہیں ایڈن کا مسئلہ ہے ایک مکان کی پراپرٹی کا ہے کیس چل رہا ہے ہماری بہن کے حق میں آ جائے یورک ایسٹ بڑھ جاتا ہے مرشد کی دربار میں دعا کا تحصیح اتیابی کے لئے اللہ تعالی ہماری بہن کو خوشہ نصیب فرمائے دعا کرتے ہیں باجی سادیہ سلیم کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی من چاہی نیک تمنہ پوری فرمایش انشاء کلندر کی نظرے کرم ہو ہماری بہن ہیں باجی لبنہ لاہور والی باجی ریانہ راولپنڈی والی باجی ریانہ کراچی کراچی سے سب ہماری بہنوں کی طرف سے اور بھی ہماری کئی بہنیں ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ابھی آ رہے سب کے لئے دعا کرتے ہیں مرشد کی دربار میں اللہ تعالی خوشہ نصیب فرمائے ہمارے کلندری بھائی ہیں انشاء کلندر کی دربار میں سب کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں سعودی عرب سے بھائی خادم حسین میرانی کی طرف سے لاکھوں کروڑوں عقیدت پر اسلام پیش کرتے ہیں مرشد سخیلال شاواز کلندر کی دربار میں بھائی محمد نتیم سعودی والے بھائی سلمان بھٹا سعودی عرب سے سینشائے کلندر کی دربار میں لاکھوں کروڑوں عقیدت پر اسلام پیش کرتے ہیں علی نواز لاشاری سعودی عرب گئے ہوئے ہیں میرے بھتیجے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے شنکر بھائی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے شنشائے کلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے مرشد سخیلال شاواز کلندر کے سر کے ہر جگہ پر کامیابی عطا ہو مرشد کی نظر کرم ہو دعا کرتے ہیں جو ہمارے بھائی سے ونشریف واسی ہیں جو بیمار ہیں مرشد کے دربار میں سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو دور ہیں پاس ہیں سب کی عرضیاں مرشد کی درباز میں ڈال دیتے ہیں جن کے نام نہیں بھی لے سکتے مرشد دلوں کے راز جانتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو ہمارے بھائی بیمار ہیں خصوصی دعا ان کے لئے کرتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں جن کے حالات ٹھیک نہیں وہ حالات بہتر ہو جائیں تنگ دستی ختم ہو جائے کسی کی محتاجی اللہ تعالیٰ نہ دکھائے مرشد سخیلال شعباز کلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ غیب سے بدد فرمایا ان کے حالات بہتر کر دے دعا مانگتے ہیں اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لئے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا ہو شنشاہ کلندر کی نظر کرم ہو نیک اور صالح اولاد عطا ہو جن کو زندگی میں خوشہ نصیب ہو سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں ان ماں اور والدین کے لئے جن کی اولاد جوان ہیں رشتوں کا مسئلہ ہے اچھے گرانوں میں رشتے ہو جائیں اچھے نصیب بچوں کے بن جائیں زندگی میں خوشہ نصیب ہو شنشاہ کلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں مرشد سخیلال شعباز کلندر کے در پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول فرما جتنے پیغام ہماری مئبائل میں آتے ہیں وارس اپ پہ آتے ہیں کمنٹس میں آتے ہیں سب کی ارزیاں مرشد سخیلال شعباز کلندر کی دربار میں پیش کرتے ہیں مرشد سخیل اچپال کلندر دلوں کے راز جاننے والے ہیں مرشد سخیل اچپال کلندر آپ کے ماننے والے جن کی چھوٹی بڑی خطائیں ہیں وہ خطائیں معاف فرما دے ان سے نرازگی ختم کر دے ہمارے کلندری بھائی جو الفاظ بولتے میں ان کے الفاظ مرشد کی دربار میں پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں سخیل اچپال ہے لج رکھ لینا وہ یقین کر کے اعتبار کر کے ہمارے پاس اپنے الفاظ پہنچا دیتے ہیں میں آپ کی دربار میں پہنچا دیتا ہوں ہزاروں نا میں نہیں لے سکتا جتنے بھی لے سکتا ہوں ان کے بھلا کر دو جتنے نہیں لے سکتا آپ دلوں کے راز جانتے ہیں مرشد سخیل اچپال جو ہمارے بھائی ہیں کمنٹ میں لکھتے ہیں یا جو دل سے دعا کرتے ہیں دل سے ان کی جو آپ کے لیے آپ کی دربار میں الفاظ پہنچانے ہوتے میں پہنچاتا رہتا ہوں لیکن بہت زیادہ ڈوٹی ہے آپ دلوں کے راز جانتے ہیں میرے مالک مرشد سخیل اچپال کلندر کے ساتھ کے ہمارے بھائی جو دعا کے لیے کہتے ہیں وہ دعایں قبول فرما جتنے بھی پیغام ہیں سلام ہیں مرشد آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں سخیل اچپال کلندر سب کے سلام پیش کرنا سب کی دعایں قبول ہوں سب پر اپنا کرم کر دو مرشد سخیل اچپال کلندر کے ساتھ کے اللہ تعالی بیڑے پار فرمائے اللہ کی برگاہ میں سب کی ارضیاں منظور ہو جائیں سخیل اچپال کلندر کے در پہ سب ہمارے بھائیوں کے ارضیاں پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس مقدس جگہ پر مقدس مزار کے ساتھ کے مرشد سخیل لال شہباز کلندر کے ساتھ کے اپنے پیاروں کے ساتھ کے آخری نبی حضرت محمد مدنی میٹھے میٹھے کے ساتھ کے اللہ تعالی ہماری دعایں قبول فرمائے حضرت مولا علی مشکل کشا کے ساتھ کے پہنٹن پا کے ساتھ کے حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ کے شہدہ کربلا کی شہادت کے ساتھ کے ہمارے کلندری بھائیوں کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں دور ہو جائے ہماری بہنیں جو بیمار ہیں جو رو رو کر حال دیتے ہیں میں مرشد کی دربار میں رو کر حال دے رہا ہوں ہمارے بھائیوں کی طرف سے مرشد کی دربار میں پیغام پہنچا رہا ہوں جن کے نام نہیں بھی لے سکتے سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو دیس میں جو پردیس میں جس جس کے ساتھ بھی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمیں شیئر کرتے ہیں ہمیں ویڈیو ریکارڈ کر کے بیجتے ہیں آڈیو ریکارڈ کر کے بیجتے ہیں کمنٹ میں لکھ کر بیجتے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما یا اللہ مرشد سخیلال شہباز کلندر کے ساتھ کے بیڑے پار ہو جائیں مرشد سخیل اجپال کلندر سب کی عرضیہ میں نے آپ کے حضور میں پیش کر دیئے آپ دلوں کے راز جانتے ہیں جن کے نام نہیں بھی لے سکتے ان پر اپنا کرم کہی جیگا اللہ کی بارگاہ میں سے تمام عرضیہ ان کی منظوری ہو جائے قبول ہو جائے دعا کرتے ہیں شہنشاہ کلندر کی دربار میں سخیلال شہباز کلندر کے ساتھ کے سب کی آسانیاں ہو جائیں سب کے بیڑے پار ہو جائیں مرشد سخیل اجپال کلندر کی دربار میں سب کے لئے دعا کرتے ہیں آج یکم نومبر دوہزار بائیس مرشد سخیلال شہباز کلندر کے دربار میں سب ہمارے کلندری بھائیوں کی طرف سے علجہ پیش کر دیئے یا اللہ قبول فرما مرشد سخیل اجپال کلندر سب کے سلام پیش کرتے ہیں جن کے نام نہیں بھی لے سکتے آپ دلوں کے راز جانتے ہیں سب کی طرف سے سلام پیش کرنا سب پر اپنا کرم کرنا سخیلال شہباز کلندر کے دربارے دعا کرتے ہیں اللہ ہوا امین